مسجدِ کوپا میں جابر اس وقت داخل ہوئے جب پوری مسجد نمازیوں سے بھر چکی تو اور کوئی ہوتا تو لوگ کہتے ہیں آخر میں آئے تو آخر میں بہت جو اصول ہے اسلام کی جابر کے احترام میں سب نے اٹھ کے راستہ دیا اور جابر بالکل آگے آتے چلے گئے یاد ہے کہ مولا کے بعد پہنچے مسجد نمازیوں سے بھری ہے علی نمازِ جماعت پتھانے والے اور جابر آگے جابر پہلی سفت میں جگہ ملی رکے نہیں اور آگے پڑھ گئے اب لوگوں کو تاجب ہو کہ یہ جابر کو آج ہوا کیا کیا مولا کے مسلے پہ جا کے خود نماز پڑھانا چاہتے ہیں جابر آگے پڑھ دے جلے مولا کے قریب گئے اور کہا کہ یا ویر المومنی ایک خواب نے مجھے پریشان کر دیا ابھی اب اچھا یہ ہمارے یہاں بھی مشہور کہ خجر کے قریب جو خواب دیکھا جاتا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوتا مشہور ہے حقیقت کیا ہے یہ غلط موضوع لیکن جابر پیغمبر کے اہمترین صحابیوں میں سے جن کی آخری فضیلت کیا تھی آخری کہ ان کے ذریعے پیغمبر پانچوے امام کو اپنا سلام بھیجوایا تھا اور یہ وہ صحابیوں جنہیں پورے بارہ اماموں کے نام بتائے تھے جس میں ہمارے زمانے کا امام بھی شامل تو جابر کا بہت گہرا تعلق ہے اس سلسلہ امامہ سے تو جابر یہ اتنا قریب ہوگا تو بہرحال اس کا خواب ہمارے خواب سے تو مختلف اور مختلف ہو کے نہ مولا کا خواب سن کے تصدیق کر دینا دو جابر کے خواب کو حجت بنا لی مولا میں خواب دیکھ کے آیا خواب اس لیے حیرت میں ڈال گیا کہ یہ ذرا سا بیتوں کا خواب تھا خواب یقینا باقاعدہ عام واقعہ کی طرح تو نہیں ہوتا لیکن ایک ترتیب تو ہوتی ہے جابر کے خواب میں ترتیب ہی نہیں کہا مولا جی وہ خواب دیکھا ہے بیتوں کا کوئی ترتیب ہی نہیں مولا نے کہا بتاؤ کیا خواب دیکھا ساری مسجد سبھٹ کے آگئے باتیں کیسی ہو رہی ہیں کہ سب کو دلچسپی ہو مولا نے جابر کا خواب سنتے گی کہا جابر یہ تم نے خواب نہیں دیکھا جابر نے خواب دیکھا مولا کہتے خواب نہ دیکھا تم نے تو آخری زمانے کے حالات دیکھ رہی اور جب یہ جب یہ حالات پورے ہوں سمجھ رہنا کہ اپیرا بیٹا اتنے جلد ظاہر ہونے والا پھر وہی جملہ جو زبان امامت پر کئی دفعہ مگر غالبا پہلی مرتبہ اس خواب کے بعد آیا ونہ باقی پاکوے اور چھٹے امام نے بھی یہ جملہ کچھ نشانیوں کے حوارے سے بیان کیا مثالا کہا کہ جب روضہ رسول پر حملہ کر کے اسے تباہ کیا جائے تب بھی یہی جملہ کہا گیا جب شہرِ کوفہ مومنوں کا اتنا خون بہے کہ آدمی گھٹنوں گھٹنوں اس خون میں سے چلے تب بھی یہ جملہ کہا گیا تو کئی دفعہ آیا لیکن غالبا پہلی مرتبہ یہ جملہ اس خواب کو سننے کے بعد آئے کہ جابر میرے بیٹے کا ظہور اتنا قریب ہو چکا ہوگا کہ آگر مومن صبح گھر سے نکلے تو اسے یہ توقع نہیں ہونا چاہیے کہ شام کو میں گھر واپس آؤں گا ہو سکتا ہے یعنی اب یہ میری طرف سے وضاحت ہو سکتا ہے کہ دن ہی دن اسے اپنے دفتر سے سیدھا مکہ پہنچ جانا پڑھ اور شام کو اگر گھر میں داخل ہو تو یہ نہ سمجھے کہ اگلی صبح تک تو اپنے گھر میں رہوں گا ہو سکتا ہے رات و رات اسے گھر چھوڑ کے مکہ جانا پڑھ اے جابر جب یہ پورا یہ خواب پورا ہو جائے اب تو سب کا تجسس بڑھ گیا اس لیے کہ آخری امام سب کی دلچسپی کا محضور تھا اور اس حوالے سے اکثر میں جبلہ کہتا ہوں کہ یہ کتنے بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ وہ مومنین جو پہلے امام کی امامت دیکھ رہے ہیں علی جیسا امام ان کو ملا امامی کے دور میں آخری کے لیے کڑپ رہے ہیں اور آج کا مومن کے جس کے دمانے کا امام ہی آخری وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتا ہے کہ مجھے اپنے امام کو کس طرح سے بولانا بھئی ایک بات یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ ہمیں پتا نہیں لیکن یہ سوال تو کوئی کرے کہ آخر امام کس طرح سے آئے گی یہ سوال بھی آج تک کسی نے نہیں کیا اور میں یہ بات ذرا سے اتمنان سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسے آپ تکبر نہ سمجھے گا بھیلو سوال کا جواب مجھے مختلف جگہوں پر دینا پڑتا یعنی ایک ایک ہفتے پاک پاس سو سات سو مسئلے حل کرنا پڑتے ہیں سال میں جا کر ہزاروں ہو جاتے ہیں اور بیس سال میں تو لاتک پہنچ گئے یوگی بات شاید مگر آج تک کسی نے یہ سوال نہ کیا میری اس کی سے پہلے ہاں کس محلے میں یہ تقریر ہوئی بات میں سوال آئے مومن خود نہیں سوچ رہا کون سا مومن جس کی اپنے زمانے کے امام کی بات ہو رہے اور تڑپ رہے ہیں کون سے مومن جو پہلے امام کے زمانے میں گزرے ہیں جابر کا خواب سننا تھا مولا کے اس تفسرے یہ جابر یہ خواب کہا یہ تو آخری زمانہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور جب ایسا ہو جائے گا سمجھ لو میرا بیٹا آگیا ہے مگر مگر وہ آخری مرحلہ اس کا کتنا مشکل ہے اب جابر کا خواب بھی سنیے مولا کا جواب بھی سنیے اور پھر اس سے ایک نتیجہ نکال گئے شاید محفل کو اختیار ملانا پڑا جابر نے کہا جابر کو تاجب کس بات پر یہ خواب ایسا لگا جیسے کوئی آدمی گھر میں رکھی ہوئے گھر میں رکھی ہوئے فوٹو آلبم کو دیکھا آلبم اٹھائی ہے جس میں فوٹو لگے ہیں اس کا کیا طریقہ ایک تصویر کہیں کی ہے ایک تصویر کہیں کی ہے ایک تصویر کہیں کی ویڈیو دیکھیں گے ایک تصویر نہیں ایک تصویر پتا جلا شادی کے موقع پہ ہے دوسری تصویر کسی میت کی ہے تیسری تصویر بچے کا حقیقہ ہو رہا ہے چوتری تصویر کہیں گھومنے گئے کوئی رب نہیں ہوتا خواب عام طور پر ایسے نہیں ہوتے جابر نے کہا مولا میں نے دیکھا ایک کپڑا لٹک رہا بڑا حسین بڑا خوبصورت اچھا یہ آج یہ جملہ آپ کے لئے سمجھنا مشکل ہو لیکن چونکہ علماء کرام یہاں موجود اور خاصی معقول تعداد علماء کرام کی ہے مجمع اس طرح سے کبھی کھانے کے بہفلوں میں ایک ایک تھاد پہ دستس آدمی بیٹھتے ہیں تو ہر ہر عالم کو لے کے دستس مومنین یہ سوال بعد میں پوچھ سکتے ہیں اور وہ یہ کہ پہلے زمانے جب کیا روایت سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی چیز لباس ہوتا تھا جو آج کسی کی سمجھ میں نہیں آئے لیکن محامرتا نہیں حقیقتا چنانکہ آپ اسلامی خوبہہ کا مسئلہ بھی دیکھ لیں سونے کے دینار چاندی کے درم ایک ہزار دینار اور دس ہزار درم خوبہہ دو سو کپڑے کپڑے کی قیمت سونے سے زیادہ ہوتی تھی کیوں اس کے لئے میں نے کہا کہ علماء کرام ماشاءاللہ جس کی وجہ سے میں ڈرتے ڈرتے مجلس بڑھا یہ تقریر کر رہا ہوں خیر اب آئیے جابر نے کپڑا دے یعنی جیسے کوئی سونے اور چاندی کی کان آج سونے کا محاورہ چلے گا پہلے زمانے میں اس سے بہتر کپڑے گا مگر عجیب بات جابر نے یہ دیکھی کہ وہاں ایک اعلان ہو رہا کہ یہ لباس جو چاہے لے جائے جیسے سونے کی کان کو کھل دیا جائے کہ جس کا دل چاہے یہ ساری کان اٹھا کے لے لوگ دوڑے دوڑے آ رہے ہیں فریقی چیز تقسیم ہوتی ہے ایک مرتبہ لوگ دوڑ کے تو آتے ہی لیکن عجیب بات جابر یہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہر ایک آج اعلان ہو رہا لے جاؤ پورا کپڑا ہر آدمی آتا ہے اس میں سے ایک ٹکڑا کٹ کے لے جاتا ہے یعنی تقسیم کیا جا رہا ہے کہ لے جاؤ یہ ہزاروں دینار تمہارے آپ نے خالی ایک دینار اٹھا لی ہو سکتا ہے تقدس کی وجہ سے اٹھایا ہو مگر ایسا نہیں ہے یہ تو بعد میں مولا بتائیں جابر ابھی حیران ہے کہ ایک دم سے منظر بدل گئے خواب دیکھ رہے ہیں منظر بدل گئے کہ میں نے دیکھا کہ دور سے مجھے سونے کے چمکتے ہوئے دو پنجرے نظر آتے ہیں فارسی والا پنجرہ نہیں اردو والا پنجرہ جس کے اندر پرندے باندھے جاتے ہیں پرندے باندھے جاتے ہیں اور اس میں سے پرندوں کی ایسی میتھی آواز آ رہی دیکھیں پرندوں کی چہچا ہات اس کے اندر بھی ایک کشش کبھا پرندہ ہے کہ نہیں ہے اس کے حوالے سے اعتراض مت کیجئے گا لیکن جن پرندوں کی آواز کو اللہ نے اچھا بنایا کشش اور یہی وہ موسیقی ہے جو روح کی غزہ ہے جس کو اسلام نے حلال کیا روح کی غزہ قرار دے کر آدمی ہر موسیقی کو حلال کرنا چاہتا ہے روح کی غزہ ہے روح کی غزہ ہے آفشار کے گرنے کی آواز باق میں اس ہوا کے چلنے کی آواز جس کے اندر شاخیں رہ راتی ہیں ان پرندوں کی آواز جو واقعان کشش رکھتے یہ والی موسیقی روح کی غزہ نہ یہ کہ گلوکار اور گلوکار اور ہارمونیم اور وائلن اور پیانو اور ہمکہ اور ڈھمکہ ہے اب مزالہ یہ ہے جاگر میں دیکھا تو بہتی خوبصورت پنجرے بنیں خالی پنجرہ اتنا خوبصورت ہے کہ دل چاہتا ہے جا کے دیکھو اور اس کے اندر سے جو پرندوں کی آواز آ رہی ہے وہ اس سے اچھی اب تو دل کھچنے لگا ایک اٹھریکشن ہوتی ہے کبیل ہوتی ہے کشیش ہوتی ہے قریب گئے تو دیکھ کے حیران ہو کہ آواز بھی بڑی اچھی پنجرہ بھی بڑا خوبصورت بھی کل خالی پڑا ہو اندر آئے کچھ بھی نہیں خالی تھا کچھ نہیں رکھنا تھا تو پنجرہ بنایا کیوں لیکن جاگر کو سوچنے کا وقت حامل ہے تصویر بدل اور جاگر ایک اور منظر دیکھا کیا دیکھا یہ بھی سارے مناظر دور سے دیکھ رہے ہیں تیسرا پس تیسرا ہی دور سے دیکھا واقعی صدو پھر قریب پہنچ کیا دیکھا کہ بہترین اور خوبصورت ایک تالہ بنا ہوا سویمنگ پول بعض اوقات دور سے بڑا خوبصورت نظر آتا بہترین تالہ بنا ہوا پتہ نہیں کون سی اٹھے لگائی گئی ہیں یا ٹائل لگائی گئے ہیں قریب آئے تو دیکھا کہ تالہ بہت خوبصورت منٹیننس نہیں یعنی پانی نہیں ہے نیچے کچھرا جمع ہو گیا یا کائی جمع ہو گئی دھانس ہو گئی حیرت زدہ ہے جس نے اتنا خرچہ کر کے اتنا اچھا تالہ بنا تب ہی ایسا ہوتا ہے نا کہ چیز بہت اچھی بن جاتی ہے منٹین نہیں کر باتے ہیں لوگ اس کو یہ آلت ہے جابر ابھی اسی کو دیکھ کے حیران تھے کہ ایک مرتبہ پھر منظر بتا خواب میں اس طرح کی تصویریں نہیں آتی ہیں اسی لئے جابر نے آکے پوچھا مولا اب جابر نے چوتھا منظر دیکھا کیا منظر دیکھا یہ جیسے ایک آقل انگریز اسطلاع فار فار میں کھڑے جہاں دودھ باری جانور ہیں مثلا گائے لیکن دیکھنے ہی میں نظر آ رہا ہے کہ دو قسم کی گائے ایک بڑی صحت من بڑی طاقت وقت جس کے نتیجے میں ان کے تھن دودھ سے بڑے ہوئے ہیں اور انہی کے پہلو با پہلو کچھ کمزور کچھ بیمار ہڈیوں کا ٹھانچا گائے کھڑی ہیں اب جتنی کمزوری ہے کہ کچھ لوگ دودھ لینے کے لیے میدان میں آ رہا وہ جن کے تھن دھوس سے بھرے ہیں اس کے قریب کوئی نہیں جا رہا اور یہ بیچاری وہ گائیں جو کمزور ہیں بیمار ہیں ڈھانچا نظر آ رہا سوکے ہوئے تھن ہیں انہی کو نچھوڑ کے دودھ نکالا جا رہا جابر حیران کہ آخر یہ کون احمقوں کے وقوف لوگ یہ منظر بدل اور اب جابر نے دیکھا کہ ایک جانب کچھ سیعتمد آدمی کھڑے وہ گائیں کھڑی تھی اب آدمی پہ آ جائی کچھ سیعتمد آدمی ہیں اور کچھ مریض اور بیمار دنیا کے ہر تہذیب کا دستور یہ ہے کہ سیعتمد بیماروں کی عادت تو مزاج پرسی گو جاتے ہیں جابر یہاں دیکھ کے حیران ہو یہاں الٹی گنگا پہ رہی کہ وہ بیمار کمزور ناکوان جو واقعا مریض وہ آ رہے ہیں سیعتمد لوگوں کے پاس جابر ابھی حیران ہے ایک بار پھر منظر بدل اور اب جابر نے دوبارہ گائے دیکھ یہ گائے سے ملتا جلتا جانور مگر ملتا جلتا میں نے کیوں گا اس لیے کہ یہ وہ جانور تھے جن کے دو سر تھے جسم ایک کا سر دو تھے ہمارے یہاں بھی کبھی کلیپٹرن یا گاندی گارڈن میں اس قسم کی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں یہ دھر جانور کا ہے سر عورت کا ہے یا اس قسم کی کچھ چیز مگر جابر تو اس خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں جسے مولا خجت بنا رہے ہیں آخر میں جاتا جابر نے کہا دیکھ کہ دو سر والے جانور ہیں جب سر دو ہیں تو مو بھی دو دو مو والے ہیں حیرت جابر کو اس پر ہم تو ایک مو سے کھاتے ہیں کتنا کھائیں گے آخر پیٹ بھری جاتا چاہے کہیں پہ فریقی بریانی مل رہی ہے پھر بھی ایک ماں کھائے گا کہ دھک جائیں لیکن یہ عجیب جانور کہ دونوں مو سے چارہ کھا رہے ہیں ایک کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں مشین کی طرح تھا مگر عجیب ان کا پیٹے جب بھرتا ہی نہیں یہ مو بھی چل رہا وہ مو بھی چل رہا اور ابھی جابر اسی پر حیران تھے کہ ان کا پیٹ کیوں نہیں بھرتا کہ آخری منظر دیکھ لیا جس پر مولانے کا جب یہ ہو جائے بات سمجھ لینا کہ اب میرا بیٹا یا صبح آتا ہے کہ یہ شاہ کو آتا اور وہ یہ کہ جابر نے ابھی دو مو والے جانور دیکھ اب دو تالابوں والا آدمی دیکھا آخری منظر کیا تھا ایک آدمی کو دیکھ اس کے دائیں طرف ایک طالاب ہے بائیں طرف ایک طالاب بائیں طرف کا طالب جو ہے وہ تامے کا بنا ہوا دائیں طرف کا طالب سونے کا بنا ہوا وہ تامے کے طالب سے پانی لے لے کے سونے کے طالب میں ڈال رہا اور مشین کی تیزی سے حرکت کر رہا مگر عجیب بات ہے کہ تامے کے طالب میں بھی خدا معلوم کتنا پانی ہے بھرتا ہی نہیں یعنی خالی ہی نہیں ہوتا جتنا بھی وہ تیزی کے ساتھ پانی کو خالی کر اور سونے کا طالب تو خدا معلوم کتنا گہرا کہ اتنا پانی چلا گیا جھانک کے دیکھا تو وہ خالی کا خالی نظر آ رہا جابر یہ خواب دیکھ رہا ہے مولا کہہ رہا ہے جب یہ ہو جائے کہ تامے کے طالب سے سونے کے طالب کو بھرا جائے اور سونے کا طالب ہر ہی نہ پاہ سمجھیں آپ میرا بیٹا صبح آ رہا ہے کہ شام آ رہا جابر کو خواب پہ حیرت ہو یہ بات سمجھ میں آگئے کہ ساتھ الگ الگ مناظر دیکھیں جن کے درمیان کوئی ربط نہیں خواب میں اور آلبم میں فرق ہونا چاہیے لیکن مولا کا جملہ وہ تو مجمع کو اور زیادہ حیرت زدہ کر دے جتنا جابر کے خواب نے حیران نہیں کیا اس سے زیادہ مولا کے فرمان نے حیران کر دی کہ اے جابر یہ خواب تم نے کہا دیکھا یہ تو آخری زمانے کے حالات دیکھیں اور جب یہ حالات اپنی آخری منزل پہ پہنچ جائیں سمجھنا اب میرا بیٹا آیا کہ اب میرا بیٹا آیا ہمارا موضوع کیا کہ جتنی دیر امام کے آنے میں ہو نقصان طبیب کا نہیں ہے نقصان مریض کا وہ سنیے اب وہ آخری منظر کے حوالے سے ایک بات میرے مولا نے کہا کہ اے جاگرے اب سن سب سے پہلا جو منظر تم نے دیکھا کمڑا پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے محاورے زمانے کے ساتھ بدل جاتے ہیں کبھی چراخ تلے اندھیرہ ہوتا تھا پھر آپ یہ اوپر اندھیرہ ہوا کرتا ہے مسئلہ اسی طرح سے آج کپڑے سے پھر بھی آپ پوری بات نہیں سمجھیں مگر میں شروع میں بھی وضاحت کر چکا ہوں اور ایک بات پھر یہ جملہ کہوں کہ پرانے زمانے کپڑے کا لفظ ایسا ہی تھا جیسے آپ کہیں یورنیم یا پلاتینیم یہ بات کرنا ہے چلے ہم سونے سے بھی اوپر چلے جائے لیکن اس سے زیادہ وضاحت بھی کار تاکہ اتنا امتی کپڑا لٹک رہا ہے سونے سے زیادہ اور اعلان عام بھی ہے کہ جو چاہے لے جائے پابندی نہیں پھر بھی کوئی لینے کو تیار نہیں آتے بھی ہیں لوگ لیکن صرف ایک ٹکڑا کٹ کے لے جاتے ہیں اے جابر یہ سفید کپڑا آخری زمانے میں یہ اسلام ہو جائے گا اسلام کی یہ حالت ہوگی دیکھئے بہترین نظریہ بہترین آئی بہترین دستو بہترین دن بہترین مذہب دنیا اور آخرت دونوں میں نجات اور پھلا دلوانے والا اور اعلان عام ہے کہ جس کو چاہیے ہو مسلمان بن جا مگر دیکھئے ایک تو یہودیت جو اعلان کرتی ہے کہ ہمارا آدمی کو یہودی نہیں بنائیں یہودی صرف بارت برت ہوتا ہے وہ بھی ماں کے ذریعے سے باپ کے ذریعے سے بھی نہیں ایک تو پارسی مذہب آتش پرس مجوز ایسا نہیں ہے اعلان عام ہے جسے چاہے اسلام لینا ہے لی دوڑ کے بھی لوگ آتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتے ہیں اگر آتی کہ یہ ایک کلور بیس لاکھ کی آبادی ہے تو آتے ہیں دو مگر یا تو پورا لے لے یا نہ ایسا نہیں آتے ہیں ہر آدمی اسلام سے اپنی مرضی کا چکڑا کٹ کے لے جاتا جسے اسلام کا جو حکم پسند ہے بس وہ اس اسلام پر واری ست پہ ہوتا اور جو حکم اس کے خلال جا کے بڑھتا وہ اسے اسلام ماننے سے انکار کر دیتا اس کی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں لیکن آج رات میری بھی مثال اس کے بعد بھی چار تقاری رہے ہیں اور آپ حضرات کو بھی عامال اور دیگر عبادتیں انجام دینا جن میں نیاز بھی شامل ہے عبادتوں میں تو میں بات کو بہت پھیلاتا نہیں ہوں بس یہ ایک جملہ کافی ایک مثال کافی کیونکہ یہ مجھ پر گزری اور کیا گزری کہ جب کبھی بھی کوئی آدمی اخلاقیات یا واجبات کا بیان شروع کریں تو سب سے پہلے کیا چیزیں یاد دلائے گا جو سب سے پہلے یاد دلائے گا اس میں ایک ہوتا ہے اولاد کو بتانا کہ والدین کا احترام کتنا ضروری ہے اور آقے والدین کتنا بترین مسلمان ہے مسلمان لیکن بترین چنانچہ جب میں شروع شروع میں مجالز پڑھنا شروع کی تو یہی نماز یہی روزہ جو موٹے موٹے کچھ واجبات ہیں مگر کچھ عرصے کے بعد اب موضوع بدل تاجیس طریقے سے اولاد کو والدین کا احترام کرنا والدین پر بھی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری وہی والدین جو والی صدقے ہوا کرتے تھے اپنے بیٹوں کو بھیجا کرتے تھے کہ جاند کی مجلس سن کیا روکنے لگے خبردار مت جانا یہ تو گمراہی پھیلا رہے وہی اسلام نہ پسندیدہ ہوگی کیوں جب تک والدین کو احترام مل رہا تھا اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں اور جب والدین کے کندے پہ ذمہ داری آگئی اور انہیں پتا جلا کہ کچھ دینا بھی پڑے گا اسلام کے خاطر کام مانتے ہی نہیں یہ تو ہی نہیں اسلام یہ ایک مثال نہیں ہے بہت مثالیں ہیں لیکن نہ وقت ہے نہ اس مجمعے کے لیے ذکر باپہیں مجمع ہے باشعور مجمع میں نے ابھی پہلی بات بھی نہیں مکمل کی یہ ساتھ بھی بات بھی سمجھ چکا مگر صرف اس لیے اسے مکمل کر رہا کہ اگر یہ تقریر کیسے پر ریکارڈ ہو رہی ہے تو وہاں تو پوری ہو جائے آئیے مولا کہتے اے جابر جب اسلام کی یہ حالت ہو جائے کہ کوئی بھی آدم پورا اسلام لینے کو تیار نہ ہو ہر ایک کو اپنے فیور والا اسلام چاہیے ہر ایک کو اپنے فائدے والا اسلام چاہیے سمجھ رہی نا آخری زمانہ شروع ہو گیا اور آخری زمانہ ختم کب ہوگا آخری منظر اور اے جابر اس کے بعد جو تم نے دیکھا یہ اصل یہ اصل وفا اور امانت سنہری پنجرہ پرکشی شاوات آخری زمانے وفا یعنی آدمی دوسرے کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرے وفا کا ثبوت اور جس کو کوئی چیز امانت دی جائے گا اس کو خیریت سے واپس کرو کہ آخری زمانے میں یہ وفا اور امانت کی حالت ہو یہ ہر آدمی تعریف کرے تذکرہ بہت زیادہ ہو دور سے سنا تو پتا کرے ان سے بڑا وفادار اور ان سے بڑا امانتدار کوئی نہیں اور قریب جان کے سینے میں جھانکے دیکھو تو سنہری پنجرہ ہے جس میں آواز آئے لیکن اندر کچھ بھی نہیں افالی پڑا ہوا اور اے جابد اس کے بعد اس کے بعد وہ جو تم نے بہترین تعلاب دیکھے دور سے قریب آئے تو گھبرا گئے کہ تعلاب اتنا اچھا بنانی ہے منٹین کیوں نہیں کیا گیا یہ آخری زمانے کے علماء کی حالت ہو سب نہیں لیکن ایک خاصی بڑی تعداد وہ یہ کہ دور سے دیکھنے میں بہت اچھے نظر آئیں باتچیت، انداز، تقاریر، مسائل، لباس، چہرہ مگر قریب آگے جھانکے دیکھو تو نہ تمہیں علم ملے گا نہ تقوی ملے گا خالی نمائشی نمائش ہو اور یعنی جب ایسے علماء پیدا ہو جائیں سمجھ لینا کہ آخری زمانہ آ گیا اور اے جابد اس کے بعد جو تم نے ایک منظر دیکھا چوتھا منظر کہ کمزور جانور ہیں جن کے تھن سوکھے ہوئے اور طاقتور جانور ہیں تھندوس سے بھرے ہوئے لوگ آتے ہیں دودھ لینا ہے لیکن طاقتور جانور کے قریب کوئی نہیں آ رہا تھندوس سے بھرے یہ آخری زمانے کے حکمرانوں کی حالت ہوگی کہ پیسے والے اور طاقتور لوگوں پہ نہ کوئی ٹیکس لگے گا نہ اسے کسی قسم کا کوئی پیسہ دیا جائے گا غریب جو ویسے ہی یہ کمزور جانور ہمارے خیال میں یہ چیز آپ سب پہ پھٹا دے یہ شاید جو پوری تقریر پہلی مرتبہ سبحان اللہ کی آواز ٹیکس کے حوالے سے آئی ہے یعنی ہم سب بہرحال اس سے متاثر ہیں وہ یہ کہ جو بھی ٹیکس آ رہا غریبوں ہی پہ آ رہا وہ جانور جن بیچاروں کے تھند سوک چکے ہیں اب ایک قطرہ دودھ نہیں ہے پھر بھی حکمران آ کر دودھ لینا ہے تو یہ نہیں سے لیں گے انہیں کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں اور اس کے بعد ہے جاگرے وہ جو تم نے پانچوہ منظر دیکھا ایک طرف صحت مند ہے ایک طرف بیمار بیماروں کے پاس آنا چاہیے صحت مند صحت مند کے پاس بیمار کو جانا پڑ رہا یہ اب وہ حکمرانوں کی حالت ہے ٹیکس کے حوالے سے یہ پیسے والوں کی حالت ہے شرع حقوق کے حوالے سے ہمارے اوپر زتاعت واجب ہے ہمارے اوپر خمس واجب ہمارے اوپر رد مظالم واجب سارے وجوہات شریع ہمارے پاس اصول یہ ہے کہ پیسے والے کو پیسہ لے کر غریب کے دروازے میں پہنچانا چاہیے کہ تمہارا حق مگر دیکھو اپنا حق لینے کے لیے غریب کو صاحب دولت کے دروازے پہ آنا پڑتا خمس بھی لینا ہے تو اسے آگے خوش آمد کرنا پڑتی زکاہ بھی لینا جبکہ یہ پیسے والا صحت مند کی ذمہ داری ہے بیمار کے عادت کو جائے مگر بیمار تو صحت مند کے پاس جانا پڑ رہا اور اے جابر اس کے بعد جو آخری اس کے بعد جو تم نے منظر دیکھا اور دونوں سے کھا رہے ہیں اور پیٹ نہیں بھرتا یہ آخری زمانے کے تاجروں کی حالت ہوگی دو بو سے مطلب یہ حلال سے بھی کمائیں گے حرام سے بھی کمائیں گے کمائے جا رہے ہیں کمائے جا رہے ہیں حلال سے بھی حرام سے بھی لیکن اس کے باوجود نہ ان کی حوث پوری ہوتی نہ ان کا پیر بھرتا نہ دولت کے اندر کہیں پہ کوئی بریک لگایا جاتا جب ایسے تاجر ہو جائیں جنہیں نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ لینا ہے کمانا ہے حاصل کرنا ہے تو سمجھ لینا کہ بس اب صرف میرا بیٹا ہی آئے تو ان کا جمعکت ہی کر سکتا اور اس کے بعد ساتوہ اور آخری منظر جو بلکل گویا ظہور امام ہو گئے بلکل اس سے بلا ہوا وہ یہ ابھی تک کی چھے بات ہیں مسلمان معاشرے کے مختلف طبقات کی حالت آخری زمانے میں تھے اب آئیے ساتوہ اور آخری بات ان سب کا نتیجہ کیا نکلا اور ان سب کے اثرات کیا پیدا ہو کہ آخری زمانہ وہ جو آدمی تم نے بیٹ میں کھڑا دیکھا یہ آدمی نہیں یہ ملک الموت اس کے الٹے ہاتھ پر تامے کا طالعہ وہ دنیا اور سیدھے ہاتھ پر سونے کا طالعہ بھی آخرت آخری زمانے میں ملک الموت کا کام بہت بڑھ جائے گا بڑی کسرہ کے ساتھ موتیں واقع ہوں چنانچہ ایسا ہے جیسے وہ دنیا سے بالتی سے طالعہ کا پانی بھر بھر کے دوسرے طالعہ میں پھیک رہا مگر نہ وہ خانی ہو رہا ہے نہ یہ بھرنے پا رہا ملک الموت بہت زیادہ مصروف ہو جائے گا اے جاگر جب یہ زمانہ آ جائے کہ معموات کسرت کے ساتھ ہو رہی ہیں نادہانی موت تھے حادثاتی موتیں ایسی موتیں کہ مرگ امبو ایک آدھ آتی نہیں مرا پہلے زمانے میں گھوڑے کا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا ٹھوکر لگی سوار گر کے مرا سواری کے ایک ایکسیڈنٹ میں ایک مرا آگر جمبو کا ایکسیڈنٹ ہوتا ایک ائر کریش ہوا ایک سواری ٹوٹی پانس سو آدمی دنیا سے چلے گئے کہا آخری زمانے میں یہ ہوگا یہ واقعہ تو ہوگئے یا اے جابر یہ آخری زمانہ اور جب یہ منظر پیچھا ہے آخری واقعہ سمجھ لینا اب میرا بیٹا یہ صبح کو آتا ہے یہ شام کو آتا ہے